بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مگنیٹک فیلڈ جو ہم نے فائنڈ کی تھی اگر وہ زی کی بجائے یو کی ڈریکشن میں موو کر یہ تو زی کو ہم ریپلیس کر دیں گے یو ڈوٹ آر سے جو کہ پروجیکشن ہے آر کا یو کے اوپر تو جب اس کو ریپلیس کریں گے تو الیکٹک فیلڈ میں سب سے پہلے ریپلیس کرتے ہیں تو الیکٹک فیلڈ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی میرے پاس یو ڈوٹ آر آ جائے گا زی کی جگہ پہ اور پھر اگر میں اومیگا کو ملٹیپلی کر دوں اندر تو اومیگا اس کے ساتھ بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ بھی آ جائے گا اور اومیگا سکیر روٹ ایپسلون اور میو اور میو یو ہیٹ اس کو اگر میں ایک نیا ویکٹر کے کے ایک پل کر دوں جو کہ ہمارا ویو ویکٹر ہے اس کے ایک پل اگر میں کر دوں تو پھر یہاں سے جو کے کا مگنیچوڈ چیوڈ ہے وہ یہ میرے پاس آ جائے گا کیونکہ magnitude unit vector کا 1 ہوتا ہے تو k کا magnitude یہاں سے میرے پاس آجے گا یہ اور یہاں سے اگر میں اس کی value find کروں epsilon mu square root کی تو وہ میرے پاس آجے گا k over omega اور اب اس کو put کر دیتے ہیں اس کی جگہ پہ k vector put کر دیتے ہیں electric field میں اور جو میرے پاس epsilon mu square root آ اس کی جگہ پہ k over omega put کر دیتے ہیں put کرنے سے electric field ہمارے پاس کچھ اس form میں آجے گی اور magnetic field میں بھی ہم put کر دیں epsilon mu square root کی جگہ پہ k over omega کا put کر دیں تو اس کی جگہ پہ مارے پاس یہ آجے گا تو یہ basic generalized solution ہوگا non conducting medium کے لیے plane wave equation کا تو یہ تھا اس کا solution اور next video میں ہم بات کریں گے اس کی wave propagation velocity اور refractive index